براؤٹ یو بائی ایجلس ڈاگناسٹکس ایجلس ڈاگناسٹکس پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے اپنے ملک کی کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ لے لیا ہے ٹیم کی وشکب دوہزار تئیس میں ہار کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ لیا اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر بابا نے اعلان کیا بابا نے لکھا مجھے اچھے سیاد ہے جب پی سی بی کے اور سے دوہزار انیس میں مجھے پاکستان کی کپتانی کے لیے بلاو آیا تھا پچھلے چار سالوں میں میں نے میدان پر اور اس کے باہر کئی سارے اتاہ چڑھاو دیکھے لیکن میں نے دل اور جنون سے کرکٹ جگت میں پاکستان کے گورف کو بنائے لکھنے کا لکش رکھا وائٹ بال کرکٹ میں نمبر ایک ٹیم بننا کھلاڑیوں کوچ اور منیجمنٹ کے سنیوک پریاس کا فل تھا لیکن میں پاکستان کے کرکٹ فینس کو بھی تھینکیو کہنا چاہوں گا بابر آزم اور پاکستان کرکٹ کے لیے یہ وشکب یاد کرنے جیسا نہیں کہا جا سکتا اس وشکب میں بابر نے نو مقابلے کھیلے اور چالیس کی عوصت سے محض تین سو بیس رن بنائے وہ پاکستان کے لیے تیسے سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز رہے وہیں پاکستان ٹیم کے پرزرشن کی بات کریں تو انہوں نے نو میں سے صرف چار مقابلے جیتے جبکہ پانچ میچ ان کے حدثیں نکل گئے پاکستان سیون فائنل کی ریس سے ایک ستھان سے چوک گیا وہ پوائنٹس ٹیبل میں پانچوے ستھان پر رہا آخری مقابلے سے پہلے تک انہیں یہ امید تھی کہ شاید کچھ ایسا میریکل ہوگا کچھ قدرت کا نظام جو سوشل میڈیا پر بھی لگاتار دیکھا جا رہا تھا کس تو ایسا ہوگا جس سے پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچے گی اور بھارت کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہو سکا پاکستان کر کے ٹیم اب آگے بڑھنے کے دشاہ میں جا رہی ہے بابر آزم نے کپتان ہی چھوڑ دیا یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کر کے ٹیم کا نیا کپتان کسے نیوک کیا جاتا ہے یہ تو بات ہوئی بابر آزم کی پاکستان کر کے ٹیم کی اور وشکپ کی لیکن اگر آپ دیش دنیا سے جڑے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دے للن ٹاپ کو دیکھتے رہی ہے چھوڑیس پچیس اور چھوڑیس نومبر دوہزار تیس پہنچیے دلی کے میجر دھیانچند نیشنل سٹیڈیم میں انٹلی فری ہے صرف آپ کو للن ٹاپ کی ایپ یا ویب سائٹ پر ایک بینر پر کلک کر کے ریجسٹریشن کرانا ہوگا